بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی جیسا کہ کرفیو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا اور ابھی تو سال دوہزار بیس میں الحمدللہ حج بھی پڑھا جائے گا سعودی عرب میں یہ بھی اعلان کر دیا گیا ہے وزیر حج و عمرہ کی طرف سے تو اگر انٹرنیشنل فلائٹس کی بات کریں تو بھائی انٹرنیشنل فلائٹس بھی سعودی عرب میں الحمدللہ بھی چل رہی ہیں جیسا کہ پی آئی اے پاکستان سے آتی ہے سعودی عرب میں اور یہاں سے دھڑا دھڑ پاکستانیوں کو پاکستان لے کر جا رہی ہیں روز کی تین چار پانچ فلائٹیں جاتی ہیں اور یہ الگ بات ہے کہ وہ اکانومی کلاس کی ٹکٹ ریٹ اس وقت اٹھارہ ساڑھے اٹھارہ سو ہے اور پریمیر اکانومی ایکیسو سے بائی سو ریٹ چل رہا ہے بزنس کلاس کی تو بات ہی نہیں کریں گے بائی ون سائیڈ کے یہ ریٹ چل رہے ہیں یوں کو بھی واپس لا رہے ہیں لیکن البتہ جو میرے بھائی چھوٹی پر گئے ہوئے تھے یا نئے ویزا اولڈر تھے یا سعودی عرب میں آنا چاہتے تھے پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیس سے ان کی انٹری اس وقت بند ہے جیسا کہ جب کرفیو کھولا گیا ہے اس وقت ہی اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو بھی سعودی عرب میں انٹر ہونا چاہتا ہے اس سے آنے والے حکم تک انتظار کرنا ہوگا تو ہم نے بھائی آپ کے ساتھ وہ نیوز بھی شیئر کی تھی آج جوازات کی طرف سے اس کے متعلق ایک ٹویٹ کی گئی ہے جوازات کے ٹویٹر اکاؤنڈ پر وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں یہاں پر بھائی جوازات نے آج یہ بھائی کنفرم بتا دیا ہے کہ جو بھی سعودی عرب میں انٹر ہونا چاہتا ہے چاہے وہ پھر ویزا ہولڈر ہے یا پرانا بندہ ہے یا اسے کہ چھوٹی پر گیا ہوئے یا وہ بندہ ہے یا ویزا کے لیے فیملی وغیرہ بلانے چاہتے ہیں یا عمرہ ظاہرین ہے ان کے متعلق سب کے لیے کہ جب تک سعودی عرب میں کرونا ویرس یعنی جو ویرس چل رہا ہے یہ ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک سعودی عرب میں بھائی کوئی بھی انٹر نہیں ہو سکتا غیر ملکی جی میرے بھائی اس حالان کے جب کرفیو ختم کیا گیا اس بیان میں یہ کہا گیا تھا کہ آنے والے حکم تک انتظار کیجئے تو بھائی ابھی جوازاز کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جب تک کرونا ختم نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک سعودی عرب میں کوئی بھی بندہ چاہے وہ چھوٹی پر گیا ہوا ہے وہ سعودی عرب میں انٹر نہیں ہو سکتا ہے ابھی یہ نہیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ چار سو پانسو یا ایک ہزار کیس رہ جے گا تو ہم اعلان کریں گے یہاں پر بھائی یہی بتایا گیا ہے کہ جب تک یہ ویرس کے مریض سعودی عرب سے ختم نہیں ہو جاتے یعنی کہ سعودی عرب سے یہ ویرس بلکل ختم نہیں ہو جاتا یہاں بلکل کام کیس رہ جائیں گے تو اس وقت ہم اعلان کریں گے تو دیکھیں گے بھائی مجھ کو امید ہے کہ آنے والے ایک ماہ میں اس کے متعلق اعلان کر دیے جائے گا کہ جو بھی بھائی یا پاکستان ایڈیا بنگلہ دیش ادھر سے آنا چاہتے ہیں سعودی عرب میں خاص کار چھوٹی والے وزر وزر آلڈر عمرہ ظاہرین تو وہ کیسے آ سکتے ہیں ان کے بطلق پوری تفصیل شیئر کی جائے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں نیوز شیئر کروں گا یہ میں نے بھائی آپ کو کنفرمڈ ابھی بتا دیا ہے کہ اس وقت سعودی عرب جوازات نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ابھی تک ان افراد کو جو چھوٹی پر مجود ہیں انتظار ہی کرنا پڑے گا اپنے گھروں میں آپ پاکستان میں ارام کریں اس آنے والے حکم تک جیسا کہ سعودی عرب میں آنے والے پندرہ بیس دن بعد یہ حکم یا ایک ماہ بعد حکم آئے گا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ تعالی پوری تفصیل کے ساتھ بھائی اپنی صحت کا خیار رکھئے گا ماسک ضرور لگائے گا اللہ حافظ